ہم بھی تیرے بیٹے ہیں ذرا دیکھ ہمیں بھی ایخا کی وطن تجھ سے شکایت نہیں کرتے ہتی کی محبت میں ہم آشوف قصر ہونے وہ قرض وطارے کے واجب بھی نہیں تھے جناب سزر معزز اسادتہ اکرام اور میرے ہم مقتب ساتھیوں السلام علیکم ہم آج وقت عزیز کی سارگرہ کے پرمسرد موقع پر یہاں جمع ہوئی ہیں اور مجھے جس موضوع پر لکھو شائع کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ایک جس نے آزادی اور ہم وطن کے جان نصار ہے ہم وطن کے کام آئیں گے ہم اس زمین کو ایک روز آسماء بنائیں گے جناب سزر جناب سزر میرے لئے چل اگست میز ایک تاریخ نہیں ہے بلکہ چل اگست وہ امانت ہے جو میرے ابا ہوجدار میں اللہ کو قربانی آگینے کے بعد میرے حوالے کی ہے اور مجھے بنا کسی قربانی کا طریق یہ اسے اگلی نصروں تک منتقل کرنا ہے چل اگست وہ سر ہے جس کی تلاش میں کئی ستارے ڈوب گئے چل اگست وہ پیغام ہے جسے مجھ تک کون چانے کے لیے نہ جانے کتنے قاسد راستوں کی دور ہو گئے کتنے دل ملول ہو گئے اور کتنے عشق پہ مول ہو گئے میرے لئے چول اگست میں اسے تاریخ نہیں ہے ملا نہیں وطن پاک ہم کو تحفے میں جو لاگو دیپ بجے ہیں تو یہ چراغ جلا چل اگست کا دن میرے سال کے 35 دنوں کا سردار دن ہے ایدن ہے تو سب بہارے ہیں ایدن ہے تو سب مزارے ہیں ایدن ہے تو میری عیدے ہیں ایدن ہے تو میری خوشیہ ہیں میری زندگی میری بندگی میری دلکشی میری تازگی میری روشنی میری آدھر میری شائری میری موسطی مطوری سب بہت ہے خدا کرے کہ میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے انگیشہ زوال نہ ہو یہاں جو پول کلے ہو کلا رہے سبی ہو یہاں جو پول کلے ہو کلا رہے سبی ہو یہاں خزان کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو صدر زیوہ قار یہ مملکت خدادات میں ایک ملک نہیں ہے یہ حضرت اقبال کی خوابوں کی تعبیر ہے اور قائل عظم کی سارے جذبوں کی تشویر ہے میری سانس پاکستان ہے میرے آس پاکستان ہے میری سانس پاکستان ہے میری آس پاکستان ہے صدی شکر ہے میرے مولا کا میرے پاس پاکستان ہے ہم اپنے دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے ہم اپنے دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے یہاں اسلام کا پرچنگ کبھی جھپنے نہیں دیں گے آج کے دن ہمیں اپنے اباؤ اجداد کی بھی مصاب قربائیوں کو بھی خراجی حقیدت پیش کرنا ہے اور اس میں بایار احمد عیدی پر سجدہ شکر کی ادا کرنا ہے ہمیں ان ماں پر بیٹوں کو خراجی محبت پیش کرنا ہے جنہوں نے اس دیش کے چپے چپے گوشے گوشے سے یہ آہد کیا تھا خون دل دے کے نکارے کی روح برگی گلاب خون دل دے کے نکارے کی روح برگی گلاب ہم نے کلشن کے پاپکس کی قسم کا آئی ہے اب یہ جسٹگو کے آخر میں بسجرم جو ملال یہ عرض کرنا چاہو گا کہ وہ اتنے عزیز اس وقت اپنی تاریف کے ناظر ترین دور سے گزر رہا ہے کچھ ہماری اپنی نادانیاں ہیں اور کچھ دشمنوں کی رشاد و آنیاں ہیں ہر طرف بھوک اپلاس کے ٹیرے ہیں جمبیر اندھے رہے ہیں بڑی جھو سنے رہے ہیں سنت و حرفت معیشت تجارت ہر شبہ خسارے میں ہیں بھائی بھائی کا گلہ کاٹ رہا ہے سیاسی لسانی اور مذہبی اختلافات نشدک پسندی کو پھروغ دے گیا ہے ہمیں پھر ابرنا ہے اپنی آنگان کی خاطر پھر اپنی پہچان کی خاطر پیارے پاکستان کی خاطر صدری زیوہ قار کرے تھے ہم دی قسمت کے دروازے پر کرے تھے ہم دی قسمت کے دروازے پر لوگ دولت پر گئے اور ہم نے وطن مانگ لیا آپ کی سمانتوں کا شکریہ پاکستان زندہ بار